میرا سوال آپ سے ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ چند سالوں سے بہت زور و شور سے یہ آواز اٹھائی ہے چاہے جو مسلمانوں کی جو مجورٹی ہیں انہوں نے ان آوازوں کو مسترد کر دیا کہ مسلم فریق کو یہ ذریعہ ہندو فریق کو دے دینی چاہیے یعنی اپنا دل بڑھا کرنا چاہیے کیا ہندو میں ایسی آوازیں ہم نہیں دیکھتے کہ یہ جو زمین ہے یہ مسلم فریق کو دے دینی چاہیے جبکہ اگر ہم رام جی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہندوستان کی تاریخ میں یقیناً وہ ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لئے رول موڈل ہیں اور یہ ایسا رول موڈل ہے کہ جس نے ایودیہ کی جو سلطنت ہے اس کی قربانی دی تھی تو کیا ان کے جو فالوورز ہیں وہ 2.7 اکر لینڈ کی قربانی نہیں دے سکتے اور ایسی آوازیں آخر کمیونٹی میں کیوں نہیں اٹھ رہی ہیں دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں پہلے تو ہمیں یہ ساوزانی بڑھتنی چاہیے یہ کہیں کہ اندوستان کی تاریخ میں رام گجرے ہیں یہ بات غلط ہے کیونکہ رام کوئی تاریخ کی فگر نہیں ہے وہ نہ تو گاتم بجھ ہیں نہ وہ اکبر ہیں وہ ایک مایتھالوجیکل فگر ہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ریلیجس فگر ہیں مایتھالوجیکل فگر ہیں خود گاندھی نے بھی کہا ہے کہ رام ان کے لیے کوئی ہسٹوریکل فگر نہیں ہے اگر آپ مہاتمہ گاندھی کی بات کریں جن کے مرتے وقت بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ہوتوں پر ہے رام تھا یعنی رام ان کے لیے سب سے بڑی فگر ہے بے بھی کہتے ہیں کہ وہ ہسٹوریکل فگر نہیں ہیں تو ایسی حالت میں آپ رام کے کیریفٹر کو رول مانڈل اگرہ کہیے لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنی جس ملک میں ہیں وہ ایک کانسٹیوشن کے آدھار پہ چل رہا ہے ایک دستور کے بنیاد پہ چل رہا ہے دستور اس کی بنیاد ہے سنبیدھان یہ بات تو میں نے اس کے لیے گئی کہ جو رول مانڈل مانتے ہیں لیکن آپ جیسی شخصیات جو کانسٹیوشن کے اوپر یقین رکھتی ہیں اور آپ جیسی بہت ساری شخصیات ہیں تو یہ بات کھل کر ان کی طرف سے آنی چاہیے کہ یہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس لینڈ کے اوپر مسجد دیکھی ہے یہاں پر مسجد بننی چاہیے اور جو اکثریت ہی کمیونٹی ہے اس کو اپنا دل بڑا کر کے یہ جگہ مسلمانوں کو دے دینی چاہیے ایسی آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں بلکل اس میں دو باتیں صاف ہونی چاہیے ایک کہ اکثریت کمیونٹی کا اس پر کوئی حق نہیں تھا دوسرے انیس سو انچار دسمبر بائیس کے رات کے پہلے تک وہاں رام رام کے ہونے کا رام للا کی مورتی کے ہونے کا کوئی چند نہیں تھا دیسرا یہ رام للا جو چیز ہے جس کا ذکر انیس سو انچارس کے اس کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے اس کے پہلے ہم کبھی نہیں سنتے ہیں اس کے پہلے تک مسجد ایکٹیو تھی تو یہ جو جھوٹ پھیلائے گیا ہے کہ یہ مسجد انیکٹیو تھی مسجد تھی ہی نہیں پہلے تو اس کو ساپ کرنا چاہیے یعنی مسجد تھی اور اور کشنا جا کی کتاب اس کو بہت ڈیٹیل میں بتلاتی ہے کہ کیسے وہاں کے ڈسٹک کلیکٹر کے 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 نیر اور دوسرے تمام لوگوں کی ملی بھگت سے چوری چوری اس میں مورتی رکھے گئی اور قبضہ کیا گیا مسجد پر تو یہ یہ ساری چیزیں ساپ ہیں سب کے سامنے ہیں اس کا مطلب ہم جھوٹ بول کر غلط طریقے سے ایک مسجد پر قبضہ کر رہے ہیں جو دھارمک ہندووں کے لیے بری بات ہونی چاہیے ان کو اس کا برا ماننا چاہیے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دھارمک شبتہ والی میں جیسے ہم پاک کہتے ہیں سن کہتے ہیں یہ سن ہے کسی دوسرے ریلیجنس کو قبضہ کرنا ہے جبکہ یہ نیرٹیو مسلم پارٹی کے خلاف چلایا جا رہا ہے کہ آپ نے چونکہ یہاں پر مندیر بنا ہوا تھا قبضہ کر کے مسجد بنائی ہے تو آپ کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی یعنی جو نیرٹیو ہندو پارٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپٹ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ پاپ ہے کسی دوسرے کی عبادت دھا پر قبضہ کرنا اس کو اس کو ریورس کر دیا گیا بلکل ریورس کر دیا گیا اور یہی تو چالاکی ہے یہی چالاکی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے اور اب ہم اس کو نورم ماننے لگیں اب ہم اس سے چالاکی بھی نہیں ہم اسے سنٹیمنٹ کا نام دے رہے ہیں یہ پوری طرح سے چالاکی ہے اور یہ ہندووں کو بہت اچھے طرح سے معلوم ہے کہ چالاکی کی جا رہی ہے اور وہ جان بوجھ کر اس چالاکی میں شریف ہیں یہ بہت بہت تکلیف کی ہے اس کا مطلب کہ کوئی دھارمک بھاونہ نہیں ہے دراصل اس کے پیچھے ایک دوسری چیز وہ ہے میجوریٹریان سنٹیمنٹ وہ میجوریٹریان سنٹیمنٹ ہے کہ ہم اس کے ذریعے مسلمانوں پر اپنی 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 طاقت ان کے اوپر آروپید کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی جگہ دکھلا رہے ہیں ہم ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جب چاہیں گے تب تمہارے کسی بھی جگہ پر قطع کریں گے اور تم کو مجبوراً اسے چھوڑنا پڑے گا تو اس لیے اگر دیکھیں یہ صرف آستہ کا معاملہ ہوتا میں پھر کہہ رہا ہوں اگر یہ صرف آستہ کا معاملہ ہوتا تو اس کے ساتھ یہ دھمکی نہ آتی کہ ابھی تو ایوڈیا ہوئی ہے اور کاشی مطورہ باقی ہے اور اس کے ساتھ چاہتی ہے کہ تین ہزار جبوں کو پر ہمارا دعویٰ باقی ہے تو یہ دھمکی کون دیتا ہے یہ کوئی دھارمک بیتی سے دیتا نہیں لیکن ہندو جو اپنے آپ کو دھارمک کہتے ہیں ان کے بیچ سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے اور آپ بابری مسجد کو پھر سے بنانے میں مدد کریں یہ ہندووں کو خود سوچنے کی ضبط ہے کہ ان کا ہو کیا ہے ان کے ساتھ اور وہ کتنے دھارمک رہے اور کیا انہوں نے اپنے آپ کو سپورت کر دیا ہے راشتری ایسوہیم سیوکسن کے وشو ہندو پریشت کے اور کیا وشو ہندو پریشت اور راشتری ایسوہیم سیوکسن ہندووں کے گارڈین ہیں کیا ان کے چلائے راستے پر سیوکسن کے سیوکسن سیوکسن سیوکسن